اسلام علیکم میورز میں عثمان خان حاضر ہوں ایک اور مزیدار ریسپی کے ساتھ بنائیں گے گھر کے اندر مٹکہ بریانی شیئر کریں گے آپ کے ساتھ ریسپی آئیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی تازہ مسائل ہے یہ زبردست مٹکہ بریانی کے لئے سب سے پہلے ہم نے سالٹ لیا ہے ڈیل ٹی سپون حلدی ہے لال مرش پاورڈر ہے ثابت گرم مسائل دو کانے کے چمچ پیاز پیسٹ کی فارم براؤن کیوی کشمیری مرچ ہے لسن ادرکے ٹاماٹر ہری مرچے دنیا اور دائی یہ سارے تازہ زبردست مصارے جائیں گے اس بہت بہترین مٹکہ بریانی کے اندر دکھاتے ہیں آپ کو کس طرح ہم گاؤں میں بناتے ہیں آئیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو چولے کے اوپر ہم نے رکھ دیا ہے ہماری دیکچی اور سب سے پہلے ہم نے ایٹ کرنا ہے اس کے اندر گی ہم گی میں بنا رہے ہیں آپ آئل لے سکتے ہیں تو گی ہم اس کے اندر گی شامل کر دیا اب اس کے اندر ہم شامل کریں گے ہمارے پاس ہے ہری مرچ اور ٹاماٹر ساتھ ہی اس کے اندر میں شامل کروں گا ہمارے پاس یہ آگر لسن کا پیس یہ شامل کر دیتے ہیں اس کو میں تھوڑا سا بھوننا ہے ساتھ ہی میں نے اس کے اندر چکن شامل کر دینا ہے چکن ہمارے پاس ہے ڈیڑھ کلو اور ڈیڑھ کلو ہی ہم اس کے اندر چاول استعمال کریں کرنی جا رہا ہوں یہ سارے مسالے بسم اللہ مسالے میں نے سارے شامل کر دی اس کے اندر اور سادھی میں دہی شامل کروں گا اس کو ہم نے اچھا سا مکس کر لینا ہے اب اس کو ہم نے پکنے دینا ہے جیسے چکن گلے گا کچھ اور چیزیں ہم اس کے اندر شامل کریں گے اور ایک چاول و بال کی اس کو زبرزر سا دم دینا ہے تو آگے آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم کس طرح سے کر رہے ہیں یہ الحمدللہ ویورز اچھا سا مسالہ بن چکا ہے اور اب اس کے لئے ہم چاول و بالیں گے اس کو سائٹ پہ رکھ دیتے ہیں اور اس کے لئے چاول و بالنے شروع کرتے ہیں یہ تو چاول ہو چکے ہیں تیار کری بلکل تیار ہے اور اب باری ہے اس کو دم دینے کے لئے کریے ہماری یہ اچھی سی تیار ہو چکے ہیں زبردست مسالہ اس کے اندر تو جتنی ہم نے لگانی ہے دم اتنا ہم لے لیتے ہیں اس مٹی کے ہانڈی کے اندر ہم نے نکال کے اس کے اندر مسالہ بھی اچھا سا ہم نے ایڈ کر دینا ہے زبردست اچھا سپائسی ہے اور ساتھ ہی میں نے چاول لینے ہیں چورے پر سا ہی میں نے چاول نکال لیں اور اس کے اوپر میں نے ڈال دینے ہیں تو یہ چاول آدھا کلو چاول ہے یہ میں نے اس کے اندر مکس کر دی ہے باقی ہم نے دیکشی کے اندر دم دینا ہے تو جو مٹکی کے اندر میں نے بنانا ہے اتنے چاول میں نے اس میں سے نکال دیئے یہ اس طرح سے ہم نے اچھا سا سیٹ کر دینا ہے اور اب باری اس کے اوپر جو دوسری لواز ماتے وہ ڈال دیتے ہیں اچھا جی اب اس کے اندر میں آئٹ کر رہا ہوں فوڈ کلر فوڈ کلر کے بعد اس کے اندر ہری مرچیں دنیا نیمو ڈال دیتے ہیں اور اس کے اندر کٹے ہوئے ٹماٹر ڈال دیتے ہیں اچھا جی اب اس کے اوپر ہم ڈکن لگا رہے ہیں اور اب یہ جائے گا تندور کے اندر ساتھ ہی ہمیں اس کے اوپر پلین اپنے جو آٹے ہوتا ہے چپاتی کا وہ اس کے ڈکن کے اوپر سیٹ کر دینا ہے ہلکا سا ہم نے کلر اوپر لگا دینا ہے اور اس کو ہم نے اچھے سے بند کر کے تو تندور کے اندر سیٹ کر دینا ہے جی تو تندور بلکل ہمارے تیار ہے اور اب اس کے اندر ہم رکھنے لگے ہیں یہ مٹکی اس کو اس کے اندر اتار دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو جی اس کو رکھتے ہیں تندور کے اندر اور اس کو ہم نے اوپر سے کور کر دینا ہے بیس منٹ بعد کولیں گے دم اور دیکھائیں گے اس کا لاسٹ لک جی تو بیس منٹ ہو چکے ہیں اور اب نکالتے ہیں تندور سے مٹکی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو نکال کے ہم بائے رکھتے تھے ہیں الحمدللہ جی نکال چکے ہیں مٹکی کو اور اب اس کو کھولتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے یہ دیکھئے زبردست سے چاول دم ہو چکے ہیں بہت مزی کی بریانی آپ نے ضرور کر کے اندر ٹرائی کرنا ہے اور بتانا ہے کیسے بنا آپ کی دیکھنے کا بہت شکریہ ہکری ایکسپر سے عثمان خان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ